سینیٹر ناصر عباس صاحب کل آپ نہیں تھے جب آئی پلیز اب بریفلی جتنا کر سکتے کریں کیونکہ اب یہ والا وائنڈ اپ کرنا ہے دوسرے ممران نے جو بات کرنی ہے پھر وہ ضرور موقع دیے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم آپ کا شکریہ میں بالکل نیا ہوں یہاں پر اس سے پہلے کبھی سہرٹ میں نہیں رہا کسی پارلیمنٹ میں رہا اور یہ تقریب یہاں جتنے موجود ہیں سب میرے سینیرز ہیں اور سب مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں یہاں پر اور میں کوشش کروں گا کہ میں سیکھوں بھی اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو حلف اٹھایا اس کے مطابق بات کروں کبھی اگر میری طرف زیادتی ہے تو اس کو میں زیادتی کہوں گا اور کبھی نہیں کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے جو میرے مقابلے میں صحیح کہہ رہا ہے اس کو غلط کہوں گا انشاءاللہ تو سیکھوں گا انشاءاللہ یہاں بڑے سینیرز بیٹھے ہوئے دوست اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کا ایک نمائندہ بن کر رہوں اور ان کے حقوقی جنگ لڑوں اور ان کے لیے جہاں تک سینیرز میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر کام کروں کال جو واقعہ ہوا رعوف حسن صاحب کا یہ قابل مضمت ہے اور میرے خیال میں اس ایوان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس کی مضمت نہ کی ہو اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیئے اور اس کا بقیدہ معاقضہ ہونا جیئے ان کا جنہوں نے یہ کام کی ہے دوسرا فرہاد احمد سید فرہاد احمد ایک شاعر ہے ایک صافی ایک جنرلسٹ ہے غریب آدمی ہے ڈوکسو میں پانچ ملے کا گھر اس کا قرائے کا ہے کوئی مالدار آدمی نہیں ہے کوئی بینک بیلس نہیں رکھتا وہ وہ میسنگ ہو گیا ہوا ہے میرے خیال میں یہ ظلم ہوا ہے اور اس ایوان کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس کے جو اس غریب آدمی کے جو بیوی بچے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس وطن کے اندر پاکستان کے اندر ہمارے حق میں بولنے والے موجود ہیں اور ہمارے حقوقی جنگ لڑنے والے موجود ہیں اور ہمیں انصاب دلوائیں گے لہذا یہ کام بھی قابل مضمت ہے اور میسنگ کرنا میرے خیال میں ایک محضب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین دیتا ہے نہ دین اجازت دیتا ہے نہ انسانی ویلیز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں لوگوں کو میسنگ کریں میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں لوگوں کو جو آٹھ سات 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 سالتے میسنگ ہے جب وہ میسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو ایک ہفتے میں آ جائے گا دو ہفتے میں آ جائے گا وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ چار ہفتے اب کئی سال میں بدل گئے ہیں جو بچے ان کے چار چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹر کر چکے ہیں اور ان کی ماہ انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں اور یہ میسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی علمیہ یہ ظلم ہے اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے عادل نہیں ہے انصاف نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے لا قانونیت ہو رہی ہے حق پاعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کا بھی حق پاعمال نہیں ہونا تھی ہمارے دشمن کا بھی حق پاعمال نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس نکتے پارا جائیں کہ عادل اور انصاف رول افلا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے رول افلا نہیں ہوگا تو عادل افلا کی طرف چلے اس ملک کو قانون کی عملداری دیں آئین کی سربلندیر حکمرانی دیں اگر آئین پر عمل ہو قانون پر عمل ہو یہ دکھ در جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے ایک دوست نے کہا بزرگ نے کہا کہ پچیس کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں پاکستان کے عوام جس مہنگائی کے بجلی کے بل دیکھ لیں آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں بیروزگاری کو دیکھ لیں مشکلات کو دیکھ لیں تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے میڈل کلاس کے لوگ نیچے گئے ہیں میڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے ہر طرف بڑھ رہا ہے عزت علیہ السلام کے قول ہے قاد الفقر یکون کفرہ بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عادل سب کے لیے مانگے انصاف سب کے لیے مانگے صرف اپنے لیے نہیں میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دینوں میں پہلے بھی اور ابھی بھی دس بارہ ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی کہہ دی ہیں خواتین کہہ دی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تاک نہیں ملا ہوں لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے ایک معزز خاتون ہے پڑی لکھی خاتون ہے وہ تشت گردی کے کیسے میں پکڑی ہوئی ہے آلیہ حمزہ صاحبہ کے والدہ میرے گھار آئی ایک انتہائی کیا اسے کہہ دے کہ پڑی لکھی خاتون سکول ٹیچر ہیڈ ماسٹر وہ اپنی بچی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کے لیے آواز اٹھائیں وہ آلیہ حمزہ کا شور کینسر میں مبتلا ہے کینسر کا مریض ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کبھی لاہور میں کبھی میاں والی میں کبھی سرگودہ میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں یہ ناانصافی ہے اسی طرح سے اس طرح سے اس طرح بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی یہ ناانصافی ہے ہم سب کو کنڈم کر دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں حضرت علیہ علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فرق مبارک پر وہ بستر شادت پر تھے تو ایک بسیعت کی انہوں نے کہ کونہ لیزالم پرے بیٹوں کو کونہ لیزالم خص بنوالی المظلوم اونا ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا سوسائیٹی میں دو ہی طبقے ہیں ظالم اور مظلوم ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم اگر کہتے ہیں ہم پچیس کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو پچیس کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا جب ان کا ترجمان بنوں گا جب میں بولوں گا وہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں جب میں چلوں گا وہ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کے حال دنیا میں ایسا ہی ہے غزہ میں دیکھ لیں غزہ کے مظلوم آج دنیا کی محذب اور سیولائیز کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی جمہوریتیں اور رکومتیں کہتے تھے وہ بے نکاب ہو چکی ہیں دسل کشی ہو رہی ہے دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں بچیں مارے جا رہے ہیں کون سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ برطانیہ یورپ اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان کاتل اور درندوں کے ساتھ ریبلیزیشن کریں اسرائیل کے ساتھ ریبلیزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونے شروع ہو گئی تھی اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ مارے بلک میں کھلے گا پاکستان کے غیرت بند اب ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل مجرم ان لیگل ان لیجٹی میٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانہ کھلے نمائندگی اس کی یہاں پر ہو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے ان کو قبول کرنا ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے پیکنٹ چوز نہیں ہو سکتا سینیٹر صاحب آپ کس کس سفارت خانے کی بات کریں اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ بات اوری تھی چیم اگوئیاں بات اوری تھی انڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں انڈی یو میں باجوا صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے سیاستدان تھے بیرو کریڈ سے وہاں بات کی لہٰذا بہرال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ یہاں پر کوئی بھی نرمیلیزیشن کی داخل بات نہیں جائے گا اور ہمارا سینیٹر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور وزیر اس وقت بیٹھیں وہ آپ وائنڈ اپ کریں تو وہ وزار کریں گے جی میں ختم کرتا ہوں میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ احمد صاحب میں اسی طرح سے پلیس 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 میں طرح صاحب پلیس میں بات کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں پلیس یہ بات کرنے دیں ابنو صاحب آپ اپنے پلیس آپ تجاوز کر رہے ہیں اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آنڈ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا منصوبہ نہیں ہوگا بلکل چیئر رولنگ دے سکتے ہیں آپ بیٹھ جائیے تشریف رکھیں تشریف رکھیں مولانا صاحب سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں نہیں تو آپ دونوں کا مائک بند تینکیو تینکیو جی آپ کو رولز کا نہیں پتا تو آپ تشریف لے جائیے میری قضارش ہے کہ میری دیکھیں میڈم جو میں سمجھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں میڈم جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں پلیز کسی کی حتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی حتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں میرے خیال میں کوئی حتک کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں تشریف رکھیں جی پلیز علامہ صاحب آپ چیئر مخاطب آپ ادھر مخاطب ہو اور آپ اپنی تقریف جاری رکھئے معذب طریقے سے آپ بول رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ پلیز آپ کریں کنکلوڈ کریں آرام سے کنکلوڈ کریں پلیز اپنی بات کیجئے میں نے ان سے کہا ہے آپ آرام سے بات کیجئے آپ تشریف رکھئے حوصلہ کریں آپ حوصلہ کریں ان کو بات کرنے دیں ان کا ٹائم مت دیں سینٹر صاحب آپ جاری رکھیں آپ جاری رکھیں بلکل میرا حق ہے میں ان سے پوچھوں کہ سفارت کھانا کھل رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے پہلا خطاب ہے ان کو کرنے دیں میں نے بلکل نہیں روکا ہے ان کو آپ پلیز جاری رکھیں ان کا خطاب مت خراب کریں ان کا خطاب مت خراب کریں میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن پلیز کیری آن پلیز اپنے سپیکرز کو تنگ کر رہے ہیں جی آپ چلیے آپ مہربانی کریں آپ اپنے اتمران سے بولیے جی دیکھیں عادل جو ہے عادل کا نفاظ یعنی قانون کی گمرانی اس وقت ہوگا جب عادل جو ہے ہم اسے عشق کریں گے مولا علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں کہ شخص آیا تو میں نے کہا یہ کیا لے کہا ہو میرے لئے تم ہدیہ ہے اتیہ ہے کیا ہے یہ زکاة ہے صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے اس نے کہا یہ آپ کے لئے ہدیہ ہے تو میں نے کہا تجھ پر رونے والیاں روئیں یوں لگا مجھے یہ سام کا کہتے ہیں کہ زہر ہے یہ سام کی کہہ ہے تو میں نے اسے کہا اگر مجھے ساری کائناہ دے دی جائے کہلی تُو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چیونٹی کے موں سے جو کا چھلکا چھیننا ہے میں کبھی چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا وہ چیونٹی جو پاؤنٹر جا کے رون دی جاتی ہے کوئی اس کا احساس نہیں کرتا عادل اس وقت آئے گا اس ملک کے اندر رولہ فلاہ اس وقت آئے گا جب عادل مقدس ہوگا رولہ فلاہ بھی مقدس ہوگا میرے استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سے صرف فرماتے تھے کہ جب کوئی ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندہ ہے یا پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹی ہے اور پس کیوں سمجھا ہے کہ پاؤنٹر لے ہوندہ ہے اس نے آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رولہ فلاہ پر عمل کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں باور رکھتے ہیں ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی ہم نماز نہیں پڑھتے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہہ لے کہ اس کے باور جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا ایمان ہے رولہ فلاہ کے اوپر باورہ یقین ہے خدا بھی کہتا ہے دین کہتا ہے تانون کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ لاف لینڈ جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے وہاں میں حق میں اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے میں کبھی بھی اگر ٹریفک کی ریڈ لینڈ کراس کروں گا ریڈ لینڈ کراس کروں گا میں راجہ ناصر میں فاسق و فاجر ہوں گناہ گار ہوں میں نماز نہیں پڑھا سکتا قانونی مجرم تو ہوئی خدا کبھی مجرم ہوں تو رول افلاق ہاں ہمارے ملک کے اندر آپ سارا دن دیکھتی ہیں کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو پکڑنا حق ہے اس کا جب اس پر موں کو پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول افلاق وہاں ہوتا ہے ایک انسان کی تحقیر و توہین جسے اللہ نے کہا میں نے انسان کو کرامت دے کے خل کیا ہے ظالم ترین انسان کے موں پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا یہ رول افلاق نہیں ہے اللہ کو انہیں پاؤں ترے پامال کیا گیا ہے اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول افلاقہ نہ ہونا ہے آئین پر عمل نہ ہونا ہے میں چاند دن پہلے چاند دن پہلے میں چمن گیا تھا چمن بارڈر پر گیا تھا میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم ہیں ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں بارڈر سے زمینہ ادھر ہیں ان کا آنا جانا تھا روزگار بھی لگا ہوا تھا انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا گیا ہو جاؤ حالانکہ میں نے سنیا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتے ہیں جس پر وہ آتے جاتے ہیں تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے گرمی میں سردی میں ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے رو لف لا ہے کوئی سند رہے ہیں ان کی بات اور لا کسی لیے ہوتا ہے سموت موو کرنے کے لیے ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا قانون نہیں بنایا جاتا وہ لا چلتا ہی نہیں ہے اسی لیے قانون شکلیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دے کر چند لوگوں کو دے کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے اسی لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن آئے عادل آئے انصاف آئے کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے نہ کوئی سپائی نہ کوئی کیا اسے کہے جس کے پاس بھی اختیار ہے دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے میڈم میں نے جو پڑھا ہے مطالعہ کیا ہے میں آئی آر کا بھی سٹوڈنٹ ہوں پولٹیکل سینس کا بھی سٹوڈنٹ ہوں میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں میں فک کا بھی استاد ہوں پڑھا تھا رہا ہوں جب پاور پالٹیکس تمام برہیوں کی جڑ ہے سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سائی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار حدف بن جاتا ہے مقصد بن جاتا ہے یہ سے فساد پیدا ہوتا ہے فیرون کیوں بنا اقتدار کی خاطر کہ اسے اقتدار یہ تھا حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا ماں کے بچے جو بیٹا پیدا ہوتا تھا خطرہ تھا اس کو زبا کر دو نمرود کیوں بنا کیونکہ وہ پاور پالٹیکس کرتا تھا یزید کیوں بنا پاور پالٹیکس کرتا تھا اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا انہیں بازاروں میں پھیرایا رسول کی اولاد کو زبا کیے ان کے ساتھ نے زبا بلند کیے یہ پاور پالٹیکس ہے عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قسل کر تجھے رے کی حکومت دوں گا یہ پاور پالٹیکس ہے اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر پاور پالٹیکس پاکستان کا یہ پاور پالٹیکس کو پاکستان کا ممنوع قرار دیتا ہے آپ کارٹیکل ون کہتا ہے کہ حقیقت اعلی اللہ کی اقتدار اعلی اللہ کا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس امانت ہے دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے اولاد کا ولی باپ ہے اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا کب تک ولی ہے جب اولاد کے جو انٹریسٹ سے ان کی حفاظت کرے اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے نقصان پتہے اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے ہمارے پاس اقتدار اعلی اللہ کا ہے امانت ہے ہمارے پاس الیکٹڈ میبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت میں ارض کروں کہ ہم لبلرڈ ڈیموکریسی کی ڈیفنیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام پر پاکستان کا این یہ نہیں کہتا وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعہ عوام پر حکم اللہ کا چلے گا حکومت اللہ کی اس لیے اب نے کہا قرآن و سندت سپریم ہے اس لیے ایڈیالوجیکل کونسل بنائی کی ہے تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے اگر اسٹیبلیشمنٹ الیکٹر پرائیم نیسٹر کو فانسی لگواتی ہے تو پاورو پالیٹکس کی وجہ سے ہے جس کو استعمال کرتی ہے جس کو بھی استعمال کرتی ہے یہ پاورو پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے آسے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں ملک تباہ ہو جائے ٹوٹ جائے برباد ہو جائے اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں پاکستان کا آئین جو ہمیں قیدس پر عمل کریں اقتدار امانت ہے ہم مالک نہیں ہیں نہ ہماری بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں اس کا مسیوز کریں اس پاور کا جو اللہ کی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس تو ہم اس صلائل سے ساکت ہو چکے ہیں ہم غاصب ہیں اس وقت اللہ کے انجواب دے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو بولتے ہیں جو فکر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں میڈم لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چڑھایا جائے آج جو لوگ جیلوں میں پڑھے ہیں کوئی بھی ہے بے گناہ ہے پی ٹی آئی کے ہیں امران خان صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہیں جو بھی بے گناہ ہے وہ نون لیگ کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے کسی بھی پارٹی کا ہے یا کسی پارٹی کا نہیں ہے مظلوم ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لئے آواز اٹھائیں ہم ان کے لئے بولیں یہاں سے شروع کریں ہم عوام کے لئے بولیں گے لوگ ہمارے لئے بولیں گے اگر ہمیں ذرا سی تکریف ہو جائے ہم چیخ نہ شروع کر دیں لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں ان کی آواز نہ سنیں وہ ہمارے لئے بولیں گے ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور جس حکومت کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ دو دن دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے انسان حیران رہ جاتا ہے وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی تین سال میں اس نے ویکنڈ کی اوپر وہ عوام میں جاتا تھا مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے اٹھائیس جون کو ویڈن ففٹی ڈیز نے صدر کے انتخابات کی تاریشتہ کر دی ہے جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں نہ عوام سے ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے جائیں گے ہم سب جائیں ہم سینیٹرز ہیں ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس انگیج کریں ان کو ہاریوں کے پاس جائیں مزدوروں کے پاس جائیں پسے میں کچھلے طبقے کے پاس جائیں انہیں انگیج کریں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کے لیے لڑیں گے مریں گے وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پاکستان آگے بڑھ دے گا آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے یہ پاور پرڈسک کے نتیجہ ہے پاور پرڈسک کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے پاور پرڈسک کی وجہ سے یہاں پر کھلوار کھلے گیا ہے آئین کے ساتھ دستور کے ساتھ عوام کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم عوام کے لیے اٹھیں گے اب گلگت بلتسان میں آپ دیکھیں گے آخری بات آخری بات گلگت بلتسان میں اساس علاقہ ہے وہاں پر ابھی آپ دیکھیں اسی ایفز کی ذریعی لوگوں کے زمینیں لی جا رہی ہیں وہاں کے لوگ ناراض ہیں کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں سر جال پیدا نہ ہو جائے وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلتسان میں وائس چانسل کا انتخاب ہونا ہے کتنا سعوی نہیں ہوا ہے اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں کوئی جی سی کا ہے کوئی اور یونیورسٹی کا ان میں سے کسی کو بنا دیں لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں جو پہلا ہے وہ وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہیں تعلیمی دارہ میں لوگ برداشت نہیں کرتے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہو عوام کی عوام کے درجمان بنیں عوام کا ساتھ دیں اور خدا نہ خاصدہ عوام اگر ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس سے بے طرف ساتھ آیا گیا جی شکریہ آپ کا پوائنٹ بہت بزاد سے آگیا بہت بہت